بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سید مقدر رضا ناظرین آج پھر افسوسناک عدد بری کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ گجرہ والا میں خون سفید ہو گیا جائداد کی لالچ نے رشتوں کا خون بہانے پر مجبور کر دیا جی ہاں ناظرین یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے گجرہ والا تھانا کینٹ کے علاقہ اقبال ٹاؤن نے پیش آیا ہے جہاں پر ساب کا دشمنی کی بنا پر سگے بھائی نے سوئے ہوئے بھائیوں پر فائرنگ کر کے انہیں موت کے گاٹ اتار دیا واقعہ کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا سگے بھائی نے دو سگے بھائیوں سمیت چٹا ذات بھائی اور بہنوئی کو جائداد کے تنازع پر گھر میں گس کر مار ڈالا ہے آج الصبح پانچ بڑے کے قریب سگے بھائی آباس جو گر کی دیوار پھلان کر اندر داخل ہوا اور کنڈی کھول دی اور اپنے تین شوٹرز ساتھیوں کو اندر بھلا لیا اور فائنگ سے حملہ کیا شاید کے دو سگے بھائی احمد اور حامد جو کہ چٹا ذات بھائی اظہر اور بہنوئی امانت موقع پر ہی جہاں بھاک ہو گئے اور قتل ہونے والوں میں چھبیس سالہ اظہر والد صفدر بتی سالہ احمد والد نامعلوم حامد والد صابر حسین اور چالیس سالہ امانت علی شامل ہیں مقتول کے والدین سے جب ہمارے نمائندے کی گفتگو ہوئی تو والدین نے بتایا کہ ہم گھر پہ سوئے ہوئے تھے علیہ السلام یاسر عباس دانش یہ لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے عباس جو ہے وہ گھر کی دیوار پھیلان کر گھر کے اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر لے آیا اور جہاں پر میرے بچے سوئے ہوئے تھے وہاں پر علیہ السلام نے حامد کو فائر کیا یاسر عباس دانش وغیرہ نے دوسرے جو کزن ہیں ان پر فائرنگ کی والدین نے مزید بتایا اور یہ الزام لگایا کہ علیہ السلام منشیات فروش ہے اور عوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا علیہ السلام نے پلان کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے والدین کی رو رو کر دعائیاں عرباب اختیار سے انصاف کے لیے مطالبہ سانونسہ شکریہ موسیقا ناظرین کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسان کا قتل ہے لیکن یہاں پہ تو جائداد کی خاطر بائی ہی بائی کے ہون کے پیاسے نکلے جائداد کی لالش نے آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی تھی کہ خونی رشتوں کی پہچان بھی بول گئی ہائے افسوس 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 خدارہ ابھی بھی وقت ہے اٹھیں ان نین سے بیدار ہو جائیں اور خونی رشتوں کو پہچانیں اپنے اندر برداشت پیدا کریں اپنا رویہ تبدیل کریں ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں ناظرین جائے وقوع پر ایس پی سیوہ لائن او تھانا کینڈ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کا دی ہے جب پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کی جارہی ہے جلد ملزمان پولیس کی گریبت میں ہوں گے تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مزمان سید مقدر رضا کو اجازت دیجئے اللہ نکمان